اسلام علیکم گائز تو کیسے آپ سبھی لوگ ویلکم بیک ٹو انہذا ویڈیو اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ویوو کی اپکمنگ ڈیوائس یعنی کہ ویوو آئی 51 2020 کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریسینٹلی ویوو نے ویوو آئی 51 کو پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا ہے کافی ذرا کمال کی سپیسیفیکیشن کے ساتھ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ویوو آئی 51 کی جو سپیسیفیکیشن ہے وہ تقریباً سیم آپ کو ویو آئیس ون پرو جیسی ہی دیکھنے کو ملیں گی بلکہ آپ کو ڈیزائن بھی ویو آئیس ون پرو جیسا ہی پروائیڈ کیا گیا ہے اور اب یہ نیوز نیکل کے آ رہی ہے کہ ویوو بہت ہی جلد ایک نیا سمارٹ فون لانچ کرنے والا ہے اسی نام سے یعنی کہ اس سمارٹ فون کا جو نام ہونے والا ہے وہ ویو آئی 51 2020 ہونے والا ہے اس سمارٹ فون کی سپیسیفیکیشن آپ کو تقریباً سیم دیکھنے کو ملیں گی جیسے آپ کو ویو آئی 51 میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ویو آئیس ون پرو میں دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ سپیسیفیکیشن ایسی ہوں گی جو چینج ہوں گی باقی اس سمارٹ فون کی جو لک ہے وہ کافی درد چینج ہے برحل جو بھی ہے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویو آئی 51 2020 کی سپیسیفیکیشن کیا ہونے والی ہیں کنفرم سپیسیفیکیشن شیئر کروں گا اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سمارٹ فون کی پاکستانی مارکٹ میں ایکسپیکٹڈ پرائس کیا رکھی جائے گی اور کب تک یہ سمارٹ فونوں میں پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو اگر آپ لوگ ویو آئی و کے لور ہیں یا پھر ویو آئی و کی اپکمی ڈیوائسز کا ویٹ کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واج کریں ویڈیو پسندے تو ویڈیو کو لائک کریں نہ پسندے تو پھر بھی لائک کریں آج کی ویڈیو کو جو لائک ٹارگٹ ہے وہ ففٹی لائک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ جلد ہی پورا کر دیں گے شیئر لازمی کریں اور چینل پر فرسٹ ایمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اول کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کے سب نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے بیک ڈیزائن سے تو اس سمارٹ فون کی بیک پلاسٹک کی دیکھنے کو ملے گی جو پولی کاربنیٹ سے بنی ہوئی ہے جو لوک وائز بہت زیرا پیاری لگ رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس سمارٹ فون کی بیک گلاس کی بنی ہوئی ہے اور یہاں پر جو آپ کو بیک پر ڈیزائن ملنے والا ہے وہ آپ کو سیم ویو اوائی ٹونٹی اور ویو اوائی ٹونٹی آئی جیسا ہی دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ ان کی بیک بھی ایسے لگتی ہے کہ جیسے گلاس کی بنی ہوئی ہے لیکن کیمراز میں تھوڑی سی چینجنگ ہے اس کے علاوہ سمارٹ فون کی بیک پر ٹرپل کیمراز کا سیٹ اپ بھی دیا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو ایلی ڈی فلیش لیڈ بھی پروائیڈ کی جائے گی یہی پر اگر میں ڈسپلی کے بارے میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو سکس پائنٹ فائی فیٹ انچز کا ایک آئی پی ایس پینل دیکھنے کو ملے گا جس کے ساتھ آپ کو ٹین ایٹی پی کی ریزولوشن بھی پروائیڈ کی جائے گی یعنی کہ فول ایچ ایڈی ڈی ڈسپلی ہونے والا ہے اسی کے ساتھ ایٹی ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ ایج کا سگرین ٹو بوڈی ریشو بھی پروائیڈ کی جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو فور فیفٹین کی پی پی آئی ڈنسٹی بھی پروائیڈ کی جائے گی اور دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو نوچ والا ڈسپلی پروائیڈ کی جائے گا اس کے علاوہ اگر میں پروٹیکشن کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے فرنٹ اور بیک پر کسی قسم کے گوریلا گلاس کی پروٹیکشن پروائیڈ نہیں کی جائے گی یہی پر اگر میں انڈرویڈ ورزن کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو انڈرویڈ او ایس 11 دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر ویوو کا اپنا لیٹس کسٹم یو آئی فنٹیش 11 پروائیڈ کے جائے گا جو کہ ویوو کی طرف سے آنے والا ایک لیٹس کسٹم یو آئی ہے اس کے علاوہ 2.0 گیگا ہٹس اوکٹوکور کا سی پیو دیکھنے کو ملے گا اگر میں چپسٹ کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو کوالکم سنیپ ڈریگن سکس سکسٹی فائف دیکھنے کو ملے گا جو 11 نینومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے یعنی کہ سمارٹ فون کی جو پرفومنس ہے وہ کافی اچھی ہونے والی ہے ایون کہ اگر آپ لوگ اس سمارٹ فون کو گیمنگ کے لیے کیمراز کے لیے یا پھر اوورال پرفومنس کے لیے بھی پرچیز کرتے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کے پیسے ضائع نہیں ہونے والے یہاں پر جو آپ کو پرفومنس ملے گی وہ کافی زیادہ تگڑی ہوگی اسی کے ساتھ ایڈرینو سکس ٹین کا جی پیو بھی پروائیٹ کے جائے گا یعنی کہ سمارٹ فون کے جو گرافکس ہیں وہ بھی آپ کو کافی اچھے پروائیٹ کے جائیں گے یعنی کہ یہاں پر آپ کو پپ جی کے جو گرافکس ملنے والے ہیں وہ کافی زیادہ تگڑے ہوں گے دوستو اب بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے ریم ویریانٹ کی تو پاکستانی مارکٹ میں اس سمارٹ فون کا صرف ایک ہی ویریانٹ لاؤنج کیا جائے گا جس میں آپ کو 8 جی بی ریم اور 128 جی بی کی روم دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھ ڈوال سیم کا سلوڈ بھی دیا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو ڈیڈی کےٹی ڈیس ڈی کارڈ کا سلوڈ بھی دیا جائے گا آپ ٹو ٹو فیفٹی سک جی بی اس کے علاوہ اگر میں کیمراز کے بارے میں بات کروں تے اس سمارٹ فون میں ریئر ماؤنٹڈ ٹریپل کیمراز کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جن کی ایمبلیمنٹیشن ٹرائی اینگولر شیپ میں دیکھنے کو ملے گی جس میں مین سنسر 48 میکا فیزل کا ہوگا سیکنڈری 8 میکا فیزل کا الٹرا وائیڈ سنسر ہوگا تھائر 2 میکا فیزل کا میکرو نینو سنسر پروائیڈ کے جائے گا اسی کے ساتھ اس سمارٹ فون میں لی ڈی فلیش لیڈ بھی پروائیڈ کی جائے گی یہی پر اگر میں فنگرپنٹ سکینر کی بات کروں تو اس سمارٹ فون میں سائیڈ پر ماؤنٹڈ فنگرپنٹ سکینر بھی پروائیڈ کے جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو فیس آن لوگ کو اپشن بھی پروائیڈ کے جائے گا اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ویوو کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ اس سمارٹ فون کے بیک کیمراز کی مرض سے آپ لوگ ایزی لی 4K کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں میرے خیال میں یہاں پر آپ کو 4K کا اپشن پروائیڈ کیا جا رہا ہے جو ایک کافی اچھی بات ہے اس کے علاوہ اگر میں فرنٹ کی بات کروں تو فرنٹ پر ڈسپلی کے اندر نوچ دیکھنے کو ملے گی اور نوچ کے اندر سکسٹین میگابزل کا سیلفی جھوٹر کیمرہ بھی دیکھنے کو ملے گا جس کے مرض سے آپ لوگ 1080P کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں جو ایک کافی اچھی بات ہے اس کے علاوہ اس سمارٹ فون میں USB Type-C کی کنیکٹیویٹی پروائیڈ کی جائے گی اگر بیٹری کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو 5000 ایمی ایج کی بڑی بیٹری پروائیڈ کی جائے گی جس کے ساتھ آپ کو 18 وارٹ کی فارس چارجنگ کا سپورٹ بھی پروائیڈ کے جائے گا اوورال سپیسیفگیشن کی لحاظ سے دیکھوں تو یہ سمارٹ فون سپیسیفگیشن کی لحاظ سے کافی در اچھا ہونے والا ہے اگر میں اپنے پرسنل اپینین کی بات کروں اگر آپ لوگ اس سمارٹ فون کو پرچیز کرتے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کے پیسے ضائع نہیں ہونے والے شرط یہ ہے کہ ویوو اس سمارٹ فون کو 35-37000 روپے کی رینج میں لاؤنج کرے اگر یہ سمارٹ فون 40,000 یا پھر 40,000 سے اوپر کی رینج میں آتا ہے تو یہ سمارٹ فون بلکل بھی value for money نہیں ہونے والا اس کی جگہ آپ لوگ Redmi Note 9S کو بھی پرچیز کر سکتے ہیں ویوو اس 1 Pro کو بھی پرچیز کر سکتے ہیں یہی پر اگر میں لاؤنج ٹریڈ کے حوالے سے بات کروں تو ویوو آئے 51-2020 کو پاکستانی مارکٹ میں دسمبر کے منت میں لاؤنج کیا جا سکتا ہے یا پھر 2021 میں لاؤنج کیا جائے گا اگر سمارٹ فون کا نام 2020 ہے تو یقینا یہ سمارٹ فون آپ کو دسمبر کے منت میں ہی دیکھنے کو ملے گا اگر ویوو نے اس سمارٹ فون کو 2021 میں لاؤنج کرنا ہوتا تو یقینا اس سمارٹ فون کا نام ویوو آئے 51-2021 ہوتا خیر دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ لوگ کے کہتے ہیں ویوو آئے 51-2020 کے بارے میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا کیا آپ لوگ اس سمارٹ فون کا ویٹ کر رہے ہیں اور اگر اس سمارٹ فون کو پاکستانی مارکنٹ میں لاؤنج کیا جاتا ہے تو کیا آپ لوگ اس سمارٹ فون کو پرچیز کریں گے یا پھر نہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پساندہ ہی ہوگی اگر پساندہ ہی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں دعا میں درکھنا اللہ حافظ